بھونکو والی سرکار نے اگر واقعی بھونک لگا کے اس لنگڑے کو سیدھا کر دیا ہے تو آگا خان ہسپیٹل میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا بھائی تو کومن سنس کی بات ہے نا بھائی اتنے معذور آ رہے ہیں بھائیگوں سے گرنے والے آپ ایک سلنڈر میں بھونک بھر کے دے دیں ہم اسی سلنڈر سے لوگوں کو سپری کرتے رہیں گے تانگیں صحیح ہوتی رہیں گی کیا خیال ہے بھائی لیکن عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے بس لوگوں نے فرض کر دیا پہنچی بھی سرکار ہے یہ پہنچی بھی ہے تو جو مردی جھوٹ بولتی رہے سرکار پکواس کرتی رہے اللو بناتی رہے لوگ نہیں پیچھ اٹھنے والے کوئی آئیت ہے نا کہ عراقی کوئی عراقی آئیت ہے کچھ دن پہلے وہ پھونکوں لگا لگا کے بڑے اس کی تعریف ہیں جی پھونک لگاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے میں نے کہا دو نمبر آدمی ہیں کہہ رہے نئی حضرت آپ کو کیا پتا میں نے کہا بھائی کون سی کرامت کی قسم ہے کرامت کا صدور کبھی کبھار کسی سے ہو جاتا ہے وہ بھی بزرگ ہو یہ تو آیا کرامت سینٹر کھولا ہوئے اس نے تو پورا تو کرامت سینٹر کھولی ہے اس نے بھائی پورا تو اتنی کرامتیں تو قرآن میں اہل اللہ کی بیان نہیں ہوئی ہیں یہ ہر ایک کوئی ٹھیک کرتا جا رہا ہے اور جو مسئلہ اس کا حل اس کے پاس موجود ہے لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ متاثر تھے اس کے بعد جب بھاگا ہے تو پتا چلا کہ یہ بھی ڈراما تھا تو یہ عقیدت ہے انسان کو کیا کر دیتی ہے اندھا اللہ کرے بیوی کو شوہر سے عقیدت ہو جائے یہ نہیں ہوتی پھر ہے نہیں کیا مسئلہ ہے محبت تو کرتی عقیدت نہیں عقیدت کا مطلب کہ بھائی بس محبت ہے میرے بچوں کا باپ ہے زیادہ بزرگ نہیں مانتی اس کو کہ عقیدت میں پاگل ہو جائے کہ میرے بہت میاں بہت اچھے بچے کیاں ہیں محبت ہے مجھے میرے بچوں کا باپ ہے بیس بجلی قبل دے دیتا ہے بہت اچھا آدمی ہے محبت ہے اس وجہ سے بیوانی ہونا چاہتی اطلاق بھی نہیں چاہتی عقیدت نہیں ہوتی ہے عقیدت کس سے ہوتی ہے علماء سے بزرگوں سے مذہبی رہنماوں سے اب جس سے عقیدت ہو گئی وہ اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤ گے اور جس سے عقیدت ہوئی ہے وہ اگر دو نمبر ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے اس لئے عقیدت بہت محبت کر لو جس سے چاہو اتنا بھی نہیں ہے کہ جس سے چاہو کرو لیکن اس میں وہ اتنی خطرنان چیز نہیں ہے عقیدت کرنے سے پہلے کسی کو اچھا سمجھنے سے پہلے اس کی بزرگی کا عقیدہ دل میں بٹھانے سے پہلے بہت دفعہ سوچو بہت دفعہ سوچو پرکھو اس کو بیسیوں طریقے سے اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بزرگ مان لینا یا بزرگ مان لینے میں تو حرج نہیں ہے بزرگ بنا لینا کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا کہ آج سے میرے یہ پیر صاحب ہیں لوگ کہتے ہیں نا مرشد پیر بنایا ہوتا ہے نا رشتہ تلاش کرنے میں اتنی تگو دور نہ کیا کرو لیکن کسی بزرگ سے بیعت ہونے میں اس سے زیادہ ٹینشن اٹھایا کرو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے لوگ بیعت ہوتے ہیں فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوگیا اس سے اصلاح لے رہا ہوں مبارک عمل اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں لیکن یہ جب مبارک عمل ہے جب جس کے ہاتھ پہ بیعت ہے رہی ہو وہ دو نمبر آدمی نہ ہو وہ کیا ہو وہ ایک نمبر اس کے پاس علم بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو اور اصلاح کرنا بھی جانتا ہو اور سوسائٹی کا بھی علم ہو چار چیز ہیں اس زمانے میں کسی کو بزرگ بنانے کے لیے چاروں میں سے ایک شرط بھی مارک عمل سے شارد ہوگی وہ الٹا نوصان ہوگا آپ کو میں پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں یہ بات بیچ میں آگئی نا دیکھو جب آپ کسی سے جسمانی علاج کراتے ہو بزرگ کیا کہتے ہیں جس سے روحانی علاج کرایا جائے روحانی کا مطلب وہ جن چڑھل بھوت پالا نہیں وہ تو بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ بزرگ نہ ہو تو ہوگا وہ روحانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے نیک آمال کا شوق پیدا ہو جائے گناہوں سے نفرت ہو جائے کبھی گناہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر سکون نہ ملے صدقات و خیرات کا جذبہ پیدا ہو جائے دولت کی محبت نکل جائے شہرت کی محبت نکل جائے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کرتے جنت کی لالش پیدا ہو جائے جہنم کا خوف پیدا ہو جائے سستی کا آہلی جو عمل میں ہو رہی ہے وہ سستی جستی میں تبدیل ہو جائے اس عمل کو روحانی علاج اور اصلاح کہا جاتا ہے شریعت کی رکھ روشتی انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک جسمانی اور ایک روحانی جسمانی ڈاکٹر ڈاکٹر کہلاتے ہیں روحانی ڈاکٹر بزرگ کہلاتے ہیں سمجھ میں آری بات کی نہیں آری ہے صحابہ اکرام جسمانی علاج حکیم اور طبیب سے کرواتے تھے روحانی علاج کے لئے اللہ نے کس کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مطلب نبی کا کام ہے ان کا تذکیہ کرنا ان کو گناہوں سے پاک کرنا توبہ کروانا ان سے عقیدہ بھی پاک ہو جائے اور عمل بھی پاک ہو جائے تو یہ روحانی یہ چاروں سلسلے اسی کی کڑی ہیں کہ بقاعدہ پھر اہل اللہ نے اللہ والوں نے اس کو بقاعدہ ایک